بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ امَّا بَعْدَ میرے عزیز پیارے بھائیو آج بڑے دکھ اور درد کے ساتھ انسانیت کی عداوت کو بیان کیا جا رہا ہے بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے یہ باتیں دیکھ کر یہ عملیات دیکھ کر کتنے ہمارے بھائی ہیں عزیزہ رسانی پہ طلب ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہیں میرے پاس ایک بھائی آئے تو انہوں نے مجھے بتلایا آنکھوں کی شکایت آنکھوں میں درد اچانک درد ہوتا ہے آنکھوں میں پریشانی بڑھتی ہے اچانک ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی کبھی آنکھوں میں ورم آ گیا دوائی استعمال کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا بغیر دوائی کے بھی کبھی کبھی آرام لگ جاتا ہے میں نے جب اس کی تحقیق کی اور میں نے اس کی جانکاری لی کہ کیا اثرات جادو وغیرہ سے اس پر اثر مرتب ہوتے ہیں کیا آنکھوں کی دقت اور پریشانی جادو کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ہاں واقعاتاً آنکھوں میں جو دقتیں ہیں اچانک درد بن جانا آنکھوں میں پریشانی بن جانا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر میں نے تحقیق کی وہ جادو کون سا ہے تو اس میں یہ لکھا کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہچانا چاہے آنکھوں کا تو موم کا ایک پتلہ بنائی موم کا ایک پتلہ بنایا مورتی بنائی اور پھر اس کی اوپر نقش بنایا اس آدمی کی صورت کچھ رنگ کے ذریعے سے ہلکا سا اشارتاً بھئی اس کے آنکھیں ایسی ہیں اس کی ناکھ بال کچھ اشارہ سے تھوڑا سا اس کی تصویر بنا ڈالی اور پھر اس کی تصویر بنانے کے بعد اگر تصویر بنانے کے بعد اس کی ان آنکھوں پر ہم نے پٹی ڈال دی کچھ لوہے کے ہم نے چیزیں لی وہ لوہے کے سریے یا لوہے کے باریک سے کوئی سوئی وغیرہ اس طرح وہ لے کر اس کی آنکھوں کو اس سے فوڑا گیا ان آنکھوں کو فوڑنے کے بعد اس مورتی کو ایک میٹی کی ہنڈیاں میں ڈال دی اور اس کے اوپر حل کی بجی راک آگ کی بجی ہوئی راک سفید مائل ہو وہ اس کے اندر ڈالی اور اس کو بند کیا ایسی جگہ دفنایا جہاں آگ جلتی ہو یا تو وہ جہاں غیر مسلموں کے مورتے جلائے جاتے ہیں یا کوئی ایسی جہاں آگوں کا کام ہوتا ہو لوہار کے یہاں یا اس کے علاوہ جہاں تندور لگے ہوئے ہوں جہاں بھی آگ جلتی ہو وہاں دبا دیں جیسے ہی وہ چیز دبائی کچھ منتر ہیں وہ میں میں نہیں بتلاتا کہیں ایسا نہ ہو آپ حضرت اس کام کو کر لیں تو کچھ منتر ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی وہ ہانڈی دبائی تو فوراں جس کے لئے کیا تھا وہ آنکھوں کو پگڑ کے بیٹھ جائے گا آنکھوں میں درد ہوگا یا آنکھوں پہ ورم آ جائے گا یا آنکھیں خراب ہونے شروع ہو جائیں گی تو اس عمل کے ذریعے سے آنکھوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یہ ایک جادو کی شکل ہے کبھی اگر ہمیں یہ محسوس ہو اور ہمیں دوائی گولیوں سے فائدہ نہ ہو سکے تو پھر ہم اس طرف توجہ دیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے دشمنی کے چکر میں ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے اس لئے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے چاہیں